بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کی حدیث نمبر 478 سے لے کے 482 تک تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 480 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگوں کے تلچھٹ میں اس طرح باقی رہ جاؤ گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا بخاری شریف کی حدیث نمبر 481 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن بنیاد کی طرح ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 482 کا مفہوم یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چار رکت والی نماز کو دو رکت پڑھا دیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا اور اپنے رخصار کے نیچے رکھا مدخواتین و حضرات جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ تمام حدیثیں ایک مفہوم کی ہیں وہ مفہوم اور وہ بات یہ ہے کہ ان تمام حدیث کی اندر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دینے کے لیے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان ڈالا جسے تشبیق کہتے ہیں حالانکہ سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلے تو وہ اپنی انگلیوں میں تشبیق نہ کرے کہ وہ نماز میں ہے یعنی اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان نہ ڈالے اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ کی بھی روایت ہے بخار شریف کی جو احادیث میں نے بیان کی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان ڈالا اور دوسری صحیح حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اب ان حدیثوں کی توجیح محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بخار شریف کی جن احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان ڈالا تشبیق کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامعین کو صحابہ اکرام ردوان علیہ المجمعین کو کوئی بات سمجھا رہے تھے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگوں کے درمیان حسالہ یعنی تلچڑ یعنی جو ردی چیز بچ جاتی ہے کسی چیز کا مغز نکالنے کے بعد تم ایسے رہ جاؤ گے یعنی جب نیک لوگ اٹھ جائیں گے اور پھر تم ان کے درمیان رہ جاؤ گے تو پھر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر انگلیاں میں انگلیاں ڈال کر آپ نے دی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو بہم مضبوط کرتے ہیں آپس میں مدد کرتے ہیں اور پھر مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے سمجھایا تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی منفعت کے پیش نظر کسی فائدے کے پیش نظر کسی کو بعد سمجھانے کے لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان ڈالا جائے تو یہ جائز ہے اور جس جگہ کوئی منفعت نہیں کوئی فائدہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت بلا فائدہ بلخصوص جب وضو کر کے مسجد کے لیے جا رہے ہوں اور مسجد میں بیٹھے ہوں نماز کا انتظار کر رہے ہوں تو بلخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان نہ ڈالو تشبیق نہ کرو اس کی ممانعت کی کیا وجہ ہے شیخ العدیس علامہ غلام صلصہ سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ مصنف ابن ابی شہبہ کے وارثے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے دوسری اس کی ممانعت کا سبب شیخ العدیس علامہ غلام صلصہ سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس عمل سے عموماً نید آتی ہے اور اس سے وزٹ اوٹ جاتا ہے اس لیے تشبیق کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تیسری وجہ شیخ العدیس علامہ غلام رسول صلصہ سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ شرہ بخاری کے اندر یہ لکھتے ہیں تشبیق کی صورت میں اختلاف کی صورت ہے یعنی ہر ہتیلے کی انگلیاں مخالف جانب ہو جاتی ہیں جو مسجد میں نماز کا منتظر ہو وہ تشبیق نہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صورت اختلاف سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حدیث پاک کی اندر ہے کہ جب نماز باجماعت کے لیے صفے بناو وہ میں اختلاف نہ رکھو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے اور تم بازاروں کی فتنوں اور خرابیوں سے اشتناب کرو ساری گفتگوں خلاصہ یہ ہے ایک تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے وہ وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے اور جب وہ مسجد کے طرف وضو کر کے جائے اور نماز کی انتظار میں بیٹھے مسجد میں تو تشبیق نہ کرے یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان مختلف سمت میں نہ ڈال کے بیٹھے اس سے حضور نے منع فرمایا ہے اور جن حدیثوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیق فرمائی ہے وہ کسی منفیت کسی فائدے کے پیش نظر یا صحابہ اکرام ردوان اللہ المجمعین کو کوئی بات سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے ورنہ بلا شرعی فیدہ ایسا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے مہدر خواتین و حضرات تبلیغ دین کی دیئے سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہچانے کے لیے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ